امیر اہل سنت دامت برکاتوں العالی کے فرمان پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی سے اسپیشل پرسنس کے تحت ایک مدنی کافلہ بارہ دن کے سفر پر روانہ ہوا جس میں اسپیشل پرسنس سمیت شعبے کے اسلامی بھائی بھی شامل تھے روان کس قبل فیضان مدینہ میں نے اسلامی بھائیوں کے رہنمائی کا سلسلہ ہوا مبلغینہ دعوت اسلامی نے ناشکان رسول کو مدنی کافلوں کے برکتیں اور فضیلتیں بتائیں اور انہیں بھی زیادہ زیادہ نیکی کے دعوت عام کرنے علمدین سیکھنے سنتوں کے دھومیں مچانے کا ذہن دیا اس حوالے سے شعبے کے اسلامی بھائی نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا عالمی مدین مرکز فیضان مدینہ کراچی سے اسپیشل پرسن کا مدنی کافلہ بارہ دن کا رائے خدا میں سفر کر رہا ہے جس میں الحمدللہ ہمارے نابینہ اسلامی بھائی یہ شرکت کر رہے ہیں الحمدللہ اس مدنی کافلے میں نماز وضو غسل اس کے مسائل سکھیں گے مدنی کافلے میں سفر کے لئے روانہ ہونے والے عاشقان رسول نے بھی اپنی اچھے اچھے نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کا اپنے تاثرات بھی دیئے نماز فجر بھی ہمیں پابندی جماعت کے ساتھ ملی اور ہمیں بہت آ کر یہاں خوشی ہوئی بارہ دن کا جو کافلہ ہے وہ میرا پہلی بار ہے ہم اس لئے مدنی کافلے میں جا رہے ہیں تاکہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور ہم خود بھی سیکھیں گے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پہلی بار جا رہا ہوں اللہ پاک ہمارا جانا قبول فرمائے میں فیضان مدینہ میں بارہ دن کے لئے مدنی کافلے کے لئے آیا ہوں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ نیت کے کہ انشاءاللہ میں خوب خوب وہاں اسلام سکھوں گا سنتیں سکھوں گا اور آ کر واپسی انشاءاللہ دوسروں کو بھی سکھاؤں گا دھارو سننہ پر ہنمائی کے بعد تمام عشقان رسول مدنی کافلوں میں سنتوں کی دھومیں مچانے کے لئے رولپنڈی اور کشمیر کے لئے سفر پر روانہ ہوئے